یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی امیر المومنین غیز المنافقین امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی آمد کی آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی اور وہ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جس وقت ایران فتح ہوا تو فتح ایران کے بعد چونکہ ایرانیوں کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگیں گے تو ایرانیوں کی جو شہزادیاں تھی کنیزیں تھی عورتیں تھی وہ مسلم فوج کے ہاتھوں قیدی بنائی اور جب وہ قیدی بنی تو انہی میں حضرت شہربانوں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ بھی ان قیدیوں میں ساتھ ساتھ آئے اور ان کی بہن بھی تھی اور ان کی دوسری کنیزیں بھی تھی اس وقت تو اس کی تفصیل شیرین وغیرہ کی بیان کرنے کا یہاں ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ کسی موقع پر شہربانوں کی جو کنیز تھی عزت شیرین ان کا تذکرہ بھی کبھی اللہ نے توفیق دیا تو ہوگا تو جناب شہربانوں جب ان کنیزوں کے ساتھ ان قیدی عورتوں کے ساتھ لاکر مسجد نبوی کے سہن میں بٹھائی گئی تو اس وقت تو مورخین کہتے ہیں کہ آپ زورات میں اتنی لدی ہوئی تھی کہ آپ کا لباس نظر نہیں آتا تھا اتنے زورات انہوں نے پہن رکھے تھے کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی نا اور ایران کے بڑے بادشاہ کی پوتی تھی لیکن لوگوں کو حیرت اس بات پر تھی کہ حضرت شہربانوں کو جب مسجد نبوی کے سہن میں ان عورتوں کے ساتھ بٹھایا گیا تو ساری عورتیں سہمی سہمی تھی اور شہربانوں گصے میں کچھ کہنی تھی امیر المومنین سیدنا فاروق عزم رضی اللہ تعالی نے فرمائی یہ بچی کیا کہتے ہیں جو لوگ ایرانی زبان جانتے تھے انہوں نے بتایا امیر المومنین یہ اپنے باپ داداؤں کو اور اپنی فوج کو برا کہتے ہیں کہ ان نامردوں میں طاقت نہیں تھی تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کیوں کی چھوڑ کے بھاگ گئے ہم نے کبھی گھر چھوڑ کے آنگر نہیں دیکھا تھا اور انہوں نے ہمیں مسلمانوں کے سپورٹ کر دیا کہ یہ لڑکی بہت دانشمند ہے بڑی بہادر اور باغیرت ہے اس لیے کہ بے غیرتوں کی زبان سے اسے جملے نہیں نکلتے باغیرت لوگوں کی زبان سے وہ بھی عالم اسیری میں قید کی حالت میں کوئی جرت مند ہی کلام کر سکتا ہے ورنہ جو بندہ قید ہو جائے قیدی بنا دیا جائے اس کے توسان خطا ہو جاتے ہیں تو کسی نے کہ امیر المومنین یہ لڑکی خوبصورت بھی ہے حسین بھی ہے بہادر بھی ہے دانشمند بھی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے نکاح میں رکھ لیں تو فاروق عاظم نے فرمایا چونکہ یہ بیٹی بادشاں کی ہے تو میری تونہ یہ ہے کہ بادشاں کی بیٹی بظائر وہ دولت کے اعتبار سے اقتدار کے اعتبار سے آلہ گھرانے کی بیٹی ہے تو وہ بہو بھی آلہ گھرانے کی بننی چاہئے اور اس کے لیے میرا انتخاب اگر کوئی ہے تو وہ حسین ابن علی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو طلب فرمایا اور کہا کہ یہ آپ کو سوپی جاتے سے آزاد کریں اور اس سے نکاح کریں اور پھر فرمایا اس لڑکی کی پیشانی میں میں ایسی ذات دیکھ رہا ہوں کہ جو صریف عابد نہیں ہوگا بلکہ عابدوں کی زینت ہوگا یعنی زین العابدین ہوگا حیرت کی بات یہ ہے کہ جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش گیا کہ فاروق عاظم نے حضرت شہربانوں کو حضرت امام حسین کو سوپا اور پھر یہ بشارت بھی دی کہ زین العابدین عابدوں کی زینت اس سے جلوگر ہوگا اس کی پیشانی میں میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کول روافض نے بھی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم کو اگر اہل بیت سے ماز اللہ کوئی اداوت ہوتی تو وہ ایسا کیوں کرتے بلکہ بشارت کیوں دیتے جس سے اداوت ہوتی ہے اس کی اولاد کی بشارتیں نہیں دی جاتی بلکہ اولاد ختم کی جاتی ہے اور پھر سیدنا امام زین العابدین کی ولادت ہوئی بچپنا گزرا امام حسین کی گود میں اور اس کے بعد پھر کربلا آپ اپنے والد کے ساتھ تشریف لے گئے